مزدوروں کا یقینی طور پر اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں اور یہی دکھا رہے ہیں کہ مزدور آج کیا کہتے ہیں خان کا ڈوگرہ کی جانے پڑھیں گے یقینی طور پر مہنگائی کی چکی میں پستہ چالا جا رہا ہے جو ہے خاص طور پر جو لیبر طبقہ ہے ان کو زیادہ شدت سے اس بات کا انتظار رہتا ہے کہ چیزیں سستی ہوں لیکن جب جب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو یقین جانئے کہ ان کا خون بھی جلتا ہے اور آج کے دن میں جو ریلیاں اور جلسے جلوس نکالے جا رہے ہیں یہی کہتے ہیں وہ تمام افراد کہ آج کا دن جو کہ تجدید احد کا دن ہے وہ صرف ریلیاں اور جلسوں تک ہی محدود ہو چکے ہیں جبکہ عاملی طور پر اس کی فعالیت کچھ نظر نہیں آتی خان کا ڈوگرہ سے ہمارے ساتھ آنا افتخار ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں آنا افتخار آپ کیا بتائیں گے خان کا ڈوگرہ میں جو مزدور طبقہ ہے وہ کیا کہتا ہے آج کے دن خریدنے کے لیے زندگی روز بیچتا ہوں میں جی بلکل میں اس وقت خان کا ڈوگرہ میں مجود ہوں آج یومے مہی مزدوروں کا عالمی دن پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے آج بھی مزدوروں کے بچے فاقہ کشی پر مجبور ہیں اس وقت میرے ساتھ کچھ مزدور بھی مجود ہیں جو آج بھی اپنی محنت مزدوری کے لیے گھروں سے نکلے ہیں جی آپ بتائیے گا کہ آج یومے مہی کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے ہمارا یہی کہنا ہے کہ حکمران جو ہیں وہ تو بلکل گھروں میں اپنے اپنے ایسی لگا کر سوئے ہوئے ہیں مگر جو ہمارے لوگ ہیں ہم محنت مزدوری کرنے کے لیے آج بھی آ رہے ہیں اور ہمیں بھی پتا ہے کہ آج یوم مزدوروں کا یومے مہی ہے مگر اپنے بچوں کے لیے پیڑ پالنے کے لیے یہ پاپی پیڑ جو ہے ہم کو مجبور کر رہا مزدوری کرنے کے لیے رکشے کے اوپر تین چار سو روپیہ مہنہ مدرب ڈیلی کا کمارے ہیں مگر کیا کریں جی بالکل ان کا کہنا ہے کہ رکشے کے اوپر ڈیلی تین سو چار سو روپیہ کمارے ہیں جس سے پچوں کا پیٹ نہیں پلتا اس وقت میرے ساتھ اور بھی مزدور موجود ہیں یہ ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں آج دنیا بار میں یومے میں مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے رکشے سے دیا تین چار سو روپیہ کمانے ہوں دیا کردہ پیٹ بھی نہیں پلتا چھوٹے چھوٹے بچے نے مجبوری ساڑھا بھی دلے کردہ ہے اسی بھی دیا چھوٹی کردے بارلے وہ مجبوری ہے جو ساڑی حکومت ہے اون ان وہاں پاپنی پئی ہے ایس بھیک کرنے ساڑھا سوچ دی کوئی نہیں بلکل دنیا بار میں مزدوروں کا عالمی دن تو منایا جا رہا ہے لیکن عالمی ادارے جیوں میں میں ہی مزدور یہ مزدور طبقہ ہے جن کا احوال خود وہ اپنے زبان سے آپ تک پہنچا رہے ہیں تین چار سو روپے اگر ایک شخص ایک دیاری میں ایک دن میں کمارہ ہے تو وہ کس طرح سے گزر بسر کرتا ہوگا یہ ایک حیرت اگز اور تشویشناک عمر ہے